اسلام علیکم مزید انفارمیشنز حاصل کرنے کے لیے یونیورسٹی کی ویب سائٹ یا یہاں دیئے گئے ویب پورٹل کو وزٹ کریں گے سیٹی کیمپس کے اندر آفر کیے جانے والے بی ایس پروگرامز میں انتروپولوجی، بیہیورل سائنسز بزنس ایڈمنیسٹریشن کیمیسٹری، کمیونکیشن اینڈ میڈیا سٹڈیز، کمپیوٹر آرٹس کمپیوٹر سائنس، ایکنومکس، ایڈوکیشن ایڈوکیشنل لیڈرشپ اینڈ منجمنٹ، انگلیش انوارمنٹل سائنسز فائن آرٹس، جنڈر سٹڈیز انٹرنیشنل ریلیشنز، اسلامک سٹڈیز میتمیتیکل سٹڈیز، پبلک ایڈمنیسٹریشن پبلک ہیلتھ اینڈ آلائیت ہیلتھ سوشیالوجی، سوفٹوئر انجینرنگ اور اردو زبانوں عدب کے پروگرامز شامل ہیں ان تمام ڈگری پروگرامز میں اپلائے کرنے کے لیے کم از کم ایڈوکیشن بارہ سال ہونی چاہیے بی ایس کمیسٹری میں اپلائے کرنے کے لیے ایف ایس ای پری میڈیکل یا پری انجینرنگ کی ہو کمپیوٹر سائنسز کے پروگرامز میں اپلائے کرنے کے لیے پری میڈیکل ویڈ ایڈیشنل ماتز، پری انجینرنگ یا جرنل سائنس گروپ ویڈ میتمیتکس کی ہو بی ایس میتمیتکس میں اپلائے کرنے کے لیے Pre-Engineering یا Pre-Medical with Additional Maths ICS Journal Science یا ICOM Maths کے ساتھ کی ہو Software Engineering میں apply کرنے کے لیے Pre-Engineering with Mathematics چکری کیمپس میں آفر کیا جانے والے پروگرامز میں Bio-Informatics, Bio-Technology, Business Administration, Commerce, BS.com Economics, Electronic Engineering, English, Gender Studies, Law, Physics Public Administration, Teaching Education اور Urdu زبانوں عدب کے پروگرامز شامل ہیں Associate Degrees and Diploma Programs Associate Degree Programs میں Economics, English, Environmental Science, Gender Studies, Public Administration اور Islamic Studies کے پروگرامز شامل ہیں Fifth semester four year BS پروگرامز میں Environmental Sciences, Islamic Studies اور Urdu زبانوں عدب کا پروگرامز شامل ہے Diploma in Early Childhood Education میں Teaching Education اور Diploma Programs in Computer میں Computer Arts کے پروگرامز شامل ہیں جن میں Diploma in Graphic Designing, Diploma in Textile Designing and Diploma in Caligraphy Elimination Designing شامل ہیں Mostly ان تمام Associate اور Diploma Degree Programs کا Duration دو سال ہے اور یونیورسٹی کی ویب سائٹ پر ان تمام Degree Programs کے Eligibility Criterias اور Number of Seats دی گئی ہیں آپ جس بھی Specific Associate یا Diploma Program میں Apply کرنا چاہتے ہیں یہاں سے اس کی ڈیٹیلز وغیرہ چیک کر سکتے ہیں اگر کسی بھی Degree Program میں Admission لینے والے سٹوڈنٹس کی تعداد دس سے کم ہوئی تو Degree Program Initiate نہیں ہوگا B.A.E.M.S.M.Phil PhD Programs Fall 2024 City Campus کے اندر آفر کیے جانے والے M.A.S.Programs میں Science, Data Science اور اردو زبانوں عدب کے پروگرامز شامل ہیں چکری کیمپس میں آفر کیے جانے والے M.A.S. اور M.Phil کے پروگرامز میں Bio Technology Master of Science in Associate and Finance Physics Bio Technology, M.A.S. Accounting and Finance اور Physics کے پروگرامز شامل ہیں ان تمام M.A.S. اور M.Phil کے پروگرامز کے سامنے ان کا Eligibility Criteria اور Number of Seats دی گئی ہیں آپ جس بھی پروگرام میں Apply کرنا چاہتے ہیں اس کی ڈیٹیلز یہاں سے چیک کر سکتے ہیں سیٹی کیمپس میں آفر کیے جانے والے پی ایس ڈی پروگرامز میں Psychology, Management Sciences, Communication and Media Studies Computer Science, Economics, Education, Environmental Sciences, Chemistry, Islamic Studies, Mathematics اور Public Management کا پروگرام شامل ہے تکری کیمپس میں پی ایس ڈی کے اندر صرف Bio Technology کا پروگرام آفر کیا جا رہا ہے اور Main Campus میں B8 1.5 Year Teaching Education کا پروگرام آفر کیا جا رہا ہے جس میں Apply کرنے کے لیے کم از کم Education 16 Year اور یہاں پر Number of Seats 25 ہیں فاطمہ جناہ وومن یونیورسٹی کی ویب سائٹ پر Different Degree Program کے Fee Structures دیے گئے ہیں آپ جس بھی Degree Program کا Fee Structure دیکھنا چاہتے ہیں اس کے نام پر کلک کریں گے اور Fee Structure دیکھ لیں گے آپ کے سامنے Specific Degree Program کی Admission Fee, Registration Fee, Library Security اور First Semester کی Tuition Fee لکھی ہوئی آ جائے گی بیسلر کے Degree Program کی First Semester کی Total Fee 52,123 ہے Undergraduate Law کے First Semester کی Fee 58,273 ہے BS Program Self Sport کے First Semester کی Fee 1,11,931 ہے Emphil Science Subjects کے First Semester کی Fee 87,283 ہے اور اس طرح جس بھی Degree Program میں آپ Apply کرنا چاہتے ہیں یہاں سے اس کا Fee Structure چیک کر سکتے ہیں یونیورسٹری میں Admission Secure کروانے کے بعد سٹوڈنٹس کو ڈیفرنٹ نیڈ بیس اور میرٹ بیس سکولرشپ پروگرامز آفر کیے جاتے ہیں جس میں USAID Fund میرٹ بیس سکولرشپ پروگرام HEC نیڈ بیس سکولرشپ یونیورسٹری نیڈ بیس سکولرشپ دیا پاکستان سکولرشپ بیت المال سکولرشپ احساس انڈرگریجوئیٹ سکولرشپ پروگرام انڈرگریجوئیٹ سکولرشپ پروگرام فارگلگت بلتستان سٹوڈنٹ انڈ تابیر سکولرشپ پروگرامز شامل ہیں یونیورسٹری میں آن لائن اپلائی کرنے کے لیے فرسٹ آف آل یونیورسٹری کی ویب سائٹ اوپن کریں گے اور یہاں پر کلک کریں گے یہاں پر آپ کے سامنے ڈیفرنٹ ڈگری پروگرامز کے نام شو ہوں گے آپ جس بھی ڈگری پروگرام میں اپلائی کرنا چاہتے ہیں اس پر کلک کریں گے آپ کے سامنے سپیسفک ڈگری پروگرامز کی ڈیٹیلز آ جائیں گے اس پیج کے بالکل اینڈ پر جائیں گے اور یہاں اپلائی آن لائن کی آپشن پر کلک کریں گے آپ کے سامنے لاغن پیج اپیر ہو جائے گا فرسٹ آف آل ریجسٹریشن کروائیں گے اس کے لیے یہاں سائن اپ پر کلک کریں گے آپ کے سامنے ریجسٹریشن کا پیج اپیر ہو جائے گا پسٹ و فال یہاں پر اپنی ایمیل لکھیں گے اور ایمیل لکھتے ہوئے ایک بات میک شور کریں کہ آپ جو ایمیل لکھ رہے ہیں وہ ایکٹیو ہے اور اس کا پاسفرڈ بھی آپ کو معلوم ہے لہا کہ یونیورسٹری کی طرف سے آپ کو ویریفیکشن کورڈ یا اپلیکشن سبمیشن کی ایمیل ریسیف ہو سکے یہاں پر اپنے میٹرک یا انٹرمیڈیئٹ کے ریزلٹ کارٹ کے اکارڈنگ یا سین ای ای سی کے اکارڈنگ اپنا فسٹ نیم لکھیں گے اور یہاں پر لاسٹ نیم یا فادرز نیم لکھیں گے اور کوئی بھی نام لکھتے ہوئے آپ الفابیٹس کے علاوہ اور کوئی سیمبل یوز نہیں کریں گے اور یہاں پر کلک کر کے ان دونوں آپشنز میں سے کوئی ایک سیلیکٹ کریں گے پاکستانی سیلیکٹ کرنے کی صورت میں یہاں پر اپنا سین ای سی ویداؤٹ ڈیش اور یہاں پر ایکٹیو کانٹیکٹ نمبر لکھیں گے اور فورن سٹوڈنٹ کی صورت میں یہاں پر اپنا پاسپورٹ نمبر اور یہاں پر کانٹیکٹ نمبر لکھیں گے تمام تر انفارمیشنز کو فل کرنے کے بعد یہاں ریزسٹر پر کلک کر دیں گے ریزسٹریشن کے بعد آپ کو یونیورسٹری کی طرح سے ایک ای میل ریسیو ہوگی جس میں ایک ویریفکیشن لنک اور پاسورڈ لکھا ہوگا ای میل میں ریسیو ہونے والے ویریفکیشن لنک پر کلک کریں گے اور اپنی ای میل اور جو پاسورڈ آپ کو وہاں دیا گیا ہے اس کے تھروں لاؤگ ان کریں گے پاسورڈ یا ویریفکیشن کورڈ ریسیو نہ ہونے کی صورت میں اس ای میل پر رابطہ کریں گے ان دونوں انفرمیشنز کو فل کرنے کے بعد لاؤگ ان پر کلک کر دیں گے لاؤگ ان کے بعد آپ کے سامنے ایڈمیشن پورٹل اوپن ہو جائے گا ان تمام کولمز کو ون بائی ون فل کریں گے فرسٹ و فال پرسنل انفرمیشنز یہاں پر کلک کر کے سیلیوٹیشن ٹائپ سیلیکٹ کریں گے یہاں پر آپ کا فرسٹ نیم، لاسٹ نیم اور فادرز نیم آٹو رائٹ ہوں گے آپ انہیں ایڈٹ کر سکتے ہیں یہاں سے اپنا جنڈر سیلیکٹ کریں گے اور یہاں سے ڈیٹ آف برث یہاں سے بلڈ گروپ سیلیکٹ کریں گے اور یہاں سے ریلیجن سیلیکٹ کریں گے ڈومیسائل سیٹی سیلیکٹ کرنے کے لیے یہاں پر کلک کریں گے اور اگر آپ کا ڈومیسائل نہیں بنا ہوا تو آپ اپنے فادر کی ڈومیسائل سیٹی سیلیکٹ کریں گے اور اگر ان کا بھی نہیں بنا ہوا تو آپ یہاں پر وہ سیٹی سیلیکٹ کریں گے جہاں سے آپ بسیکلی بی لونگ کرتے ہیں یا جہاں کا ڈومیسائل آپ بنوانا چاہتے ہیں In case of any disability یہاں پر کلک کر کے اپنی disability سیلیکٹ کریں گے اور اگر کوئی disability نہیں ہے تو نن پر کلک کر دیں گے یہاں سے marital status سیلیکٹ کریں گے تمام تر informations کو fill کرنے کے بعد save پر کلک کر دیں گے personal informations save کرنے کے بعد دوبارہ سے آپ کے سامنے یہ پیج آ جائے گا address informations دینے کے لیے یہاں پر کلک کریں گے post of all یہاں پر اپنا permanent address لکھیں گے جو کہ آپ کے cnvic پر لکھا ہوا ہے اور یہاں پر کلک کر کے permanent city سیلیکٹ کریں گے اور یہاں پر اپنا current یا postal address لکھیں گے اور یہاں سے current city سیلیکٹ کریں گے دونوں informations کو fill کرنے کے بعد save پر کلک کر دیں گے یہاں پر کلک کر کے qualification informations دیں گے qualification یا educational record add کرنے کے لیے плюс پر کلک کریں گے post of all میکٹرک یا equivalent کا record دیں گے یہاں پر کلک کر کے specialization سیلیکٹ کریں گے میٹرک سائنس کمپیٹر کے ساتھ کی تھی بائیولوجی کے ساتھ جرنل سائنس آرٹس جرنل سائنس ویڈ ایڈیشنل ماتس ان میں سے کوئی ایک سیلیکٹ کریں گے یہاں پر کلک کر کے موڈ سیلیکٹ کریں گے پرائیویٹ ادارے سے پڑھا ہے یا فول ٹائم ریگولر ادارے سے ورچال کلاسز ڈسٹنس لرننگ یہاں پر میٹرک کے ٹوٹل مارکس لکھیں گے یہاں پر آپٹین مارکس اور یہاں سے ڈیویین سیلیکٹ کریں گے ٹوٹل سی جی پی لکھیں گے اور آپٹین سی جی پی اگر آپ کو معلوم ہے تب لکھیں گے ورنہ خالی چھوڑ دیں گے یہاں پر کلک کر کے گریٹ سیلیکٹ کریں گے یہاں پر اپنا میٹرک کا رول نمبر لکھیں گے یہاں سے کنٹری سیلیکٹ کریں گے یہاں سے بورڈ یا افیلیشن سیلیکٹ کریں گے یہاں پر سکول یا کیمپس کا نام لکھیں گے یہاں پر پاسنگ یئر اور یہاں پر ریمارکس لکھیں گے اسی طرح انٹرمیڈیٹ کے انفارمیشنز دینے کے لیے فرسٹ و فال یہاں سے اپنا ڈگری لیول سیلیکٹ کریں گے اس باکس میں کلک کریں گے یہاں سے سپیشلائزیشن سیلیکٹ کریں گے ایف ایسی پری انجنرنگ آئی سی ایس پری میڈیکل فائن آرٹس آئی کام یہاں سے موڈ سیلیکٹ کریں گے یہاں پر ایف ایسی کی ٹوٹل مارکس یہاں پر اپٹین مارکس اور یہاں سے ڈیوین سیلیکٹ کریں گے جن سٹوڈنٹس کا ایف ایسی پارٹ ٹو کا ریزلٹ ابھی تک نہیں آیا وہ یہاں پر ایف ایسی پارٹ ون کے ٹوٹل مارکس لکھیں گے یہاں پر اپٹین مارکس اور اس حساب سے ڈیوین سیلیکٹ کریں گے اور ریزلٹ ویٹنگ والے سٹوڈنٹس اس باکس میں لازمان کلک کریں گے اگر آپ مزید کوئی ایڈوکیشنل ریکارڈ ایڈ کرنا چاہتے ہیں تو یہاں پر کلک کر کے ایڈ کر سکتے ہیں اور ایڈوکیشنل ریکارڈ میں کسی بھی قسم کی غلطی کی صورت میں آپ اسے ایڈٹ بھی کر سکتے ہیں اور یہاں پر کلک کر کے ڈیلیٹ بھی کر سکتے ہیں تمام انفارمیشنز کو فل کرنے کے بعد سیف پر کلک کر دیں گے اگر آپ نے کسی قسم کا انفارمیشنز دیا ہوا تو اس کی انفارمیشنز ایڈ کرنے کے لیے یہاں پر کلک کریں گے اور ان تمام کالومز میں انفارمیشنز کی انفارمیشنز فل کریں گے پرسٹ و فال انفارمیشنز کا نام سیلیکٹ کریں گے یہاں پر ٹوٹل مارکس اور یہاں پر آپٹین مارکس لکھیں گے اور یہاں پر انفارمیشنز کا رول نمبر ریزلٹ پینڈنگ کی صورت میں اس باکس میں کلک کریں گے یہاں پر انٹری ٹیسٹ کا سال اور یہاں پر ریمارکس لکھیں گے تمام انفارمیشنز کو فیل کرنے کے بعد سیف پر کلک کر دیں گے یہاں پر کلک کر کے ڈاکومنٹس کو اپلوڈ کریں گے یہاں پر ون بائی ون جو جو ڈاکومنٹس آپ کے پاس اویلیبل ہیں ان کو اپلوڈ کرتے جائیں گے فرسٹ او فال یہاں پر اپنا سی این ای سی اپلوڈ کریں گے اور سی این ایسی نہ ہونے کی صورت میں بھی فارم کو اپلوڈ کریں گے داکومنٹس کو اپلوڈ کرنے کے لیے کوئی سائز لیمٹ نہیں ہے لیکن آپ کوشش کریں کہ جو بھی ڈاکومنٹ آپ اپلوڈ کر رہے ہیں اس کا سائز 2 ایم بی سے زیادہ نہ ہو کسی بھی ڈاکومنٹ کو اپلوڈ کرنے کے لیے یہاں اپلوڈ پر کلک کریں گے اس کے بعد چوز پر کلک کریں گے اور اپنی فائل کو چوز کریں گے پی ڈی ایف فائل یا پچر کو چوز کرنے کے بعد یہاں اپلوڈ پر کلک کر دیں گے یہاں پر اب آپ کی سپیسفک فائل یا پچر اپلوڈ ہو چکی ہے اگر آپ اسے ڈیلیٹ کرنا چاہتے ہیں تو یہاں پر کلک کریں گے اسی طرح ون بائی ون تمام ڈاکومنٹس اپلوڈ کریں گے یہاں پر میٹرک کا سرٹیفیکیٹ یہاں پر ایف ایسی پارٹ ون کا ٹرانسکرپٹ یا ریزلٹ کارڈ یہاں پر ایف ایسی پارٹ ٹو کا ٹرانسکرپٹ یا ریزلٹ کارڈ اور اگر کوئی انٹری ٹیسٹ دیا ہوا ہے تو اس کا ریزلٹ کارڈ یہاں پر اپلوڈ کریں گے اے لیولز کے سٹوڈنٹ یہاں پر اپنا آئی بی سی سے بنوایا ہوا ایکویلنٹ سرٹیفیکیٹ اپلوڈ کریں گے ڈیسیبل سٹوڈنٹ یہاں پر اپنا دیسابلیٹی سرٹیفیکیٹ اپلوڈ کریں گے اور یہاں پر اپنا ڈومیسائل سرٹیفیکٹ اپلوڈ کریں گے اگر آپ کا ڈومیسائل نہیں بنا ہوا تو آپ اپنا ڈومیسائل بنوائیں گے اور پھر اسے اپلوڈ کریں گے ٹرانس جنڈر یہاں پر اپنا ٹرانس جنڈر سرٹیفیکٹ اپلوڈ کریں گے جو جو ڈاکومنٹس آپ کے پاس موجود ہیں انہیں اپلوڈ کریں گے اور یہاں بیک پر کلک کر دیں گے یہاں پر کلک کر کے فیملی انفارمیشنز ایڈ کریں گے یہاں پر دی گئی تمام تر انفارمیشنز کو ایڈ کرنا لازمی ہے فرسٹ افعال یہاں پر guardian's name لکھیں گے یہاں پر guardian's CNIC یہاں پر occupation phone number یہاں پر mother's name لکھیں گے mother's CNIC occupation phone number اگر آپ کی پاس کوئی انفارمیشن نہیں ہے تو وہاں capital letters میں an a لکھ دیں گے یہاں پر number of brothers لکھیں گے اور یہاں پر number of sisters یہاں پر dependent brother اور sister کا number لکھیں گے اور یہاں پر اپنا order of birth کے حساب سے number لکھیں گے اور اگر آپ کی سسٹر فاطمہ جناح وومن یونیورسٹری میں پڑھتی ہے تو یہاں پر اس کا نام لکھیں گے اور یہاں پر وہ زبان لکھیں گے جو آپ گھر میں بولتے ہیں تمام تر انفارمیشنز کو فل کرنے کے بعد سیف پر کلک کریں گے یہاں پر کلک کر کے فیملی انکم کی انفارمیشنز دیں گے ان تمام کولمز کو فل کرنا لازمی ہے یہاں پر گارڈینز منتلی انکم لکھیں گے یہاں پر مدرز منتلی انکم لکھیں گے یہاں پر فادرز منتلی انکم لکھیں گے اور یہاں پر ٹوٹل منتلی انکم فرم آل سورسز اور اگر آپ کے پاس کوئی انفارمیشن نہیں ہے تو وہاں سمپلی دو دفعہ زیرو لکھ دیں گے تمام انفارمیشنز کو فل کرنے کے بعد سیو اینڈ بیک پر کلک کریں گے آپ کا پروفائل سٹیٹس ہنڈرڈ پرسنٹ کمپلیٹ ہو چکا ہے یہاں پر کلک کر کے اپنی پروفائل پچر اپلوڈ کریں گے پروفائل پچر کو جوز کریں گے اور پھر اپلوڈ پر کلک کریں گے پروگرامز میں اپلائے کرنے کے لیے یہاں پر کلک کریں گے جس بھی سپیسفک پروگرام میں اپلائے کرنا چاہتے ہیں اس کے سامنے اس اپلائے کے آپشن پر کلک کریں گے اس کے بعد یہاں سبمٹ پر کلک کریں گے اپلیکیشن کو سبمٹ کروانے سے پہلے سی این ایسی ایف ایسی پارٹ ون کا ٹرانسکرپٹ اور میٹرک کا سرٹیفکیٹ اپلوڈ کرنا لازمی ہے آپ پہلے ہی ان تمام داکومنٹس کو اپلوڈ کر چکے ہیں اور یہاں آپ پروسیڈ پر کلک کریں گے یہاں پر کلک کر کے اپنا کوٹا سیلیکٹ کریں گے اگر آپ کو یونیورسٹی کی طرف سے ٹرانسپورٹ ریکوائر ہے تو یہاں پر کلک کریں گے اور اگر آپ فوران سٹوڈنٹ ہیں تو یہاں پر کلک کریں گے اور اگر ہوسٹل ریکوائر ہے تو یہاں پر کلک کریں گے یہاں پر یونیورسٹی کی طرف سے کچھ ٹرمز اینڈ کنڈیشنز دی گئی ہیں جن سے اگری کرنے کے لیے اس باکس میں کلک کریں گے اور پھر سبمیٹ کے آپشن پر کلک کر دیں گے ایک دفعہ اپلیکیشن سبمیٹ ہو جانے کے بعد آپ اپنی کوئی بھی انفارمیشن ایڈٹ نہیں کر سکتے میک شور کریں کہ آپ نے جو بھی انفارمیشنز دی ہیں وہ سب کوریکٹ ہیں یہاں یس پر کلک کریں گے فائنلی آپ کی سپیسفی پروگرامز میں اپلیکیشن سبمیٹ ہو چکی ہے اگر آپ اسے ویو کرنا چاہتے ہیں تو یہاں پر کلک کر کے ویو کر سکتے ہیں اور اب اگر آپ مزید کسی پروگرام میں اپلائی کرنا چاہتے ہیں تو یہاں بیک پر کلک کریں گے فردر پروگرامز یہاں سے سیلیکٹ کریں گے اور سیم پروسس کے ساتھ اس میں اپلائی کر دیں گے چالان فارم کو جنریٹ یا ڈاؤنلوڈ کرنے کے لیے یہاں پر کلک کریں گے پھر آپ کے سامنے دوبارہ سے ایڈمیشن پورٹل کا پیج اپئر ہو جائے گا چالان فارم کو پرنٹ کرنے کے لیے یہاں پرنٹ چالان فارم کے آپشن پر کلک کریں گے چالان فارم کو ڈاؤنلوڈ کریں گے اس کا پرنٹ نکلوائیں گے اور متعلقہ بینک میں فیس جمع کروا دیں گے فیس اپمیشن کے بعد پیڈ چالان فارم کی کاپی کو یہاں پر اپلوڈ کریں گے اس طرح آپ کی اپلیکیشن کمپلیٹی سبمیٹ ہو جائے گی موسیقی